تحمدِ رب کی لٹانے مہِ رمضہ آیا جرم و عسیہ کو مٹانے مہِ رمضہ آیا مہِ رمضہ آیا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعلی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ دعوت اسلام انڈیا شوشل میڈیا پیجز کے ناظرین الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم کی توفیق سے پھر ایک مرتبہ سلسلہ رمضان کی مہم لیے نئے ٹوپک اور نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہے انشاءاللہ مکمل سلسلہ دیکھیں گے تو بہت کچھ علم دین کے باتے بول حاصل کرنے کا موقع ملے گا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سواب کمانے اور علم دین حاصل کرنے کی اچھی اچھی نئتوں کے ساتھ مکمل سلسلے میں شامل رہیے انشاءاللہ بہت کچھ سکھنے کا موقع ہاتھ آئے گا آئیے درود پاک کی فضلت سماعت کرتے ہیں میرے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے ہر دن اور رات میں مجھ پر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش لیتے ہیں عقیدت و محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے اللہ مسولی علا سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک و صلیم محترم ناظرین الحمدللہ سلسلہ رمضان کی مہک ہے اور اس میں بہت کچھ الحمدللہ جو ہے علم دین کے ساتھ ساتھ انیوں کے یہ علم دین کے مدر پول حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ سلسلے میں ہم نات رسول مقبول صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سماعت کرتے ہیں آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا آپ کو شاید وہ سوال یاد ہوگا جی ہاں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں دہرہ دیتا ہوں کہ ہجری سال کا آغاز کم سے ہوا ہجری سال کا آغاز جو ہم ہجری لکھتے نا جیسے آج چودہ سو اتالیس سنے ہجری ہے لہذا ہجری سال کا آغاز کم سے ہوا اس کا جواب آپ کو جو ہے سلسلے کے اینڈ تک دے دینا ہے لہذا جو جنڈی جواب دیں گے انشاءاللہ جنڈ جواب آنے والے جنڈ جواب دینے والے خوش نصیبوں کا نام انشاءاللہ تعالی پڑھ کر سنانے کی کوشش کی جائے گی محترم ناظرین آئیے وقت ہوا ہے سلسلے میں نات پاک سننے کا لہذا مبلغ دعوت اسلامی الحمدللہ آج حاجی امار التاری یہ ہمارے ساتھ شامیل سلسلہ ہے آئیے حاجی امار التاری کے ذریعے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے امار بھئی خیلیت ہے آپ الحمدللہ رب العالمین اعلیٰ پلحال آپ کیسے سیدے آپ ٹھیک ہے اللہ فرق احسانیتی میں ماشاءاللہ امار بھئی جو ہے ہمارے ناظرین کو مجھے ہم سب کو ماشاءاللہ ہم سب مدینہ کے یادوں میں راہ مدینہ کا مصافر راہ مدینہ کیا مصافر بن جائے کچھ ایسی پلتے جائے ہو جائے مبارک گھنیاں ہیں مبارک ناتے ہیں تو لے چلیے انشاءاللہ آپ لے چلے سیدے درود پاک پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقبامنا کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھے جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا ایمانت اس وقت اٹھانا مولا صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ امیر اللہ سنت کا بڑا ہی پیارا کنام آئیے مل کر اس میں شامل ہو جاتے ہیں کیا جب کس کی قسمت کھل جائے اور کسے مدینے کا بلاوہ نصیب ہو جائے آئیے تڑپ دل کے ساتھ ارس کرتے ہیں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کوئی جانا میں غریب بچا کسی ناچا میں پہنچوں کوئی جانا میں غریب بچا کسی ناچا گرا دیکھا شاہ مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دیکھا شاہ مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور تیبا سے آقا میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور تیبا سے سکو پائے گبس میرا دل مزتر مدینے میں سکو پائے گبس میرا دل مزتر مدینے میں بولا لو ہم خریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ آقا بولا لو ہم خریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ میں مدینے آؤ میری آقا نہیں ہے پر آپ بولا لو تو بڑی بات نہیں ہے بولا لو ہم خریبوں کو بولا لو یا رسول اللہ پائے شاہ بھی روشب فات مہ حیدر مدینے میں پہ شبی روشب فات مہ حیدر مدینے میں وہاں اکساس مل جائے یہی ہے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں اے خود آیا وہاں ستہ دیتا ہوں میرے غو سے عظم کا خدا یا واسطہ دیتا ہوں میرے غو سے عظم کا دیکھا دیسا زگم بد کا ہسی منظر مدینے میں بنا لو پھر مجھے اے شاہ بہر اوپر مدینے میں پڑھنے کی قدامت تو جہاں رکھے مگ اے اے کاش میں خوابوں میں پہنچ تا ہی رہو اکسر مدینے میں نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سادت دے آقا نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لئے اتار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ مدینہ اس لئے مدینہ اتار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں تیرا عطا رو آنا چاہتا ہے تیرے روز پر آقاس کے عطا رو آنا ٹھر آنا آ زری کی اب اجازت یا رسول اللہ بنا لو پھر مجھے شاہ بحر اور бер مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے دل پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے دل پر مدینے میں اللہ کریم اس کلام کے اشعار کو ہم سے قبول کرنا جلد جلد اے کاش پیغام صفحہ لے آئے گندہ لفی سے آجائے بلا وحبے دربار لفی سے شادہ ہم کی جائیں گے آج نہیں پھر کر سکتے مہترم ناظرین الحمدللہ سلسلہ رمضان کی زیادہ جنگی ہے جیسا کہ آپ جان کے اور ان کے رمضان کی میں ایک سلسلے میں الحمدللہ کسی ایک خاص توپک پر جو ہے اپنے خصوصی مہمانوں سے ہم گفتگو کرتے ہیں ساتھی ساتھ سلسلے میں ہمارے مختلف مرحلے ہیں جی ہاں جو ہے سلسلے میں آپ نے کل بھی ماشاءاللہ دماغ کی آتا ہے کہ سلسلے میں ہم نے رہے اللہ تعالیٰ کی جو مشہور اس میں سے چند کی ہم نے الحمدللہ فضیلتی لکل سماد کی کہ کب پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھنے کا پائدہ کیا ہے آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہم سماد کریں گے اسی کے ساتھ انشاءاللہ سلسلے کے اختتام سے پہلے جو ہے گولڈن ورڈز یہ ہاں سنہی ری خروب سنہی ری باتیں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پیشت کی جائے گی جو ہمارے اصلاح بکران جدیم سے جو ہے ان کے اپوال انہوں نے جو فرما ہے کوشش کی جائیں گی کہ وہ باتیں کہ جو بہت زیادہ یعنی مفہوم اس کا بہت وسیع ہے الفاظ اگرچہ چھوٹے ہیں لیکن بات بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے وہ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کوشش گزار کی جائے گی اور سلسلے کے اختتام پر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی رمضان کی راتے ہیں مبارک راتے ہیں دعاوں کی قبولیت کی راتے ہیں تو ارز کر رہا ہوں ایک سلسلے کے ابتدا سے انتہا تک یعنی آخر تک ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ بہت سیکھنے کا موقع ہاتھ آئے گا محترم ناظرین الحمدللہ ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں میرے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ماہِ رمضان کا ایک روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کی یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے یہ اہم حدیث پاک ہے بالخضوص وہ لوگ جو جان بوچ کر روزے نہیں رکھتے یا بلا حضر شرعی روزہ رکھ کر توڑ دیتے توجہ سے سکتے میرے آقا علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا یعنی نہ رکھا تو زمانے بھر روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے یعنی وہ فضیلت جو رمضان و مبارک میں روزہ رکھنے کی تھی اب کسی طرح نہیں پاس سکتا محترم ناظرین الحمدللہ آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہی ہے روزے کے احکام جی ہاں روزے کے احکام یہ مفہوم یہ لفظ یوں کہیے کہ بہت مسعط رکھتا ہے کہ روزے کے احکام یعنی روزہ روزے کی کن باتوں سے روزہ توڑ جاتا ہے کن باتوں سے روزہ نہیں توڑتا روزے کے مقروعات کیا ہے بہت کچھ اس میں انشاءاللہ آ جائے گا ہم پوشش کریں گے کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے الحمدللہ آج ہمارے ساتھ آج بھی دو خصوصی مہمان ہمارے ساتھ شامل سلسلہ ہے جی ہاں ایک خصوصی مہمان ہے ہمارے حضرت مولانا حمید الدین مدنی صاحب جی ہاں راجستان سے ان کا تعلق ہے مبلغی دعوت اسلامی حضرت مولانا حمید الدین جو ہے عطار صاحب مدنی صاحب میرے زبان پر بار بار آ رہا ہے میں عرض کرتا ہوں کچھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے حضور خیالی اچھے آپ الحمدلللہ مرحبا رمضان کی مہت میں مرحبا کہتا ہوں خوش آمدیت کہتا ہوں حضرت آپ کا نام بھی حمید الدین اور آپ کا تعلق بھی راجستان سے اور جب میں آپ کا نام لینے کی کوشش کر رہا ہوں تو صوفی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ تعالیٰ میری زبان پر آ رہے مجھے مطلب ذہن میں آ رہے اور میرا خوشنے ذنے کہ کیونکہ آپ کا تعلق راجستان سے ہی ہے تو شاید آپ کے والدین نے انہی کی رضوط سے آپ کا نام حمید الدین رکھا ہوگا شاید ایسا ہو سکتا ہے خیر مہترم اسلامی بھائیو الحمدللہ جو ہے حمید الدین صاحب جو ہے حضرت مولانا حمید الدین مدلی صاحب یہ دعوت اسلامی کے مبلغ راجستان سے ان کا تعلق ہے اور جو ہے الحمدللہ جامت المدینہ میں اس وقت یہ جو ہے مجلس کے رکن ہیں خدمت انجام دے رہے ہیں جو جامت المدینہ ہمارے عالم بنانے والے مدرسے اور عالمہ بنانے والی مدرسے ہیں الحمدللہ عالمہ بنانے والے یعنی جو ہے بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی جو بھی جامعات ہیں الحمدللہ اس میں ہمارے حضرت مولانا حمید الدین جو ہے مدلی صاحب خدمات انجام دے رہے ہیں کچھ نیٹ کا مسئلہ ہے پروگلم ہے انشاءاللہ انکریب یہ مسئلہ یہ پروگلم سول ہو جائے گا تو ہم ان کے ساتھ میں ماشاءاللہ مرحبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال جنیت بھائی کیسے آپ کلام اللہ پاک پہ احسان ہے میرے بھائی آپ ٹھیک ہے والحمدللہ علا كل حال ماشاءاللہ سفیان بھائی کو بھی جو ہے سلسلہ رمضان کے محق میں دوسری مرتبہ مرحبا کہتے ویلکم کہتے پہلی ایک مرتبہ ماشاءاللہ سفیان بھائی تشریف نا چونکہ پھر ایک مرتبہ تشریف آخری ہوئی ہے اور عرض کنوں گا کہ پھر بار بار آتے رہیے سفیان بھائی جو ہے الحمدللہ آج چونکہ سلسلہ رمضان کے محق کا ہمارا ٹاپک ہے روزے کے حکام اب یہ بہت مفلوم اس کا وسیع ہے بہت کچھ جس میں آ سکتا ہے روزے کے حکام میں پھر روزہ توٹنے کا بیان روزہ نہ توٹنے کا بیان روزے کے مفروعات آپ جو ہے اس تعلق سے مطلب کیا جو ہے آپ کے ذہن میں جو ہے یوں کہیے کہ باتیں ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے کہ روزے کے حکام یعنی کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور جو عوام آج نہیں رکھ رہی ہے اور غلطیاں کر رہی ہے اس طرف تھوڑی توجہ دینایے جنت بھائی دیکھئے کہ روزہ ماشاءاللہ ایک پرز عبادت ہے اور ناظرین سے بھی میں ارث کروں گا کہ یہ ایک پرز ہے ہمارے اوپر تو جو عبادت ہم پر پرز ہے جو چیزیں ہم پر پرز کی دئی ہیں تو اس کا سیکھنا اس کے مسائل سیکھنا بھی ہم پر ضروری ہے یعنی روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے روزے کن باتوں سے جو مکروح ہو جاتا ہے یہ باتیں ہم پر جاننا ضروری ہے یہ صرف روزے کو لے کر نہیں ہے بلکہ بہت سارے کیزیں ایسی ہیں ہماری زندگی کے اندر کہ ہم جو ہے وہ اس کو کر گزرتے ہیں مگر جو ہے وہ اس پر ہمیں پتا نہیں ہوتے اس کے مسائل ہمیں پتا نہیں ہوتے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کے مسائل جو ہے لوگوں کو پتا نہیں ہوتے یعنی وضو کا طریقہ بھی وضو کے فرائض بھی پتا نہیں ہوتے لوگوں کو گسل کرتے ہیں تو گسل کے فرائض کتنے ہیں وہ پتا نہیں ہوتے گسل کس طرح کرنا ہے وہ پتا نہیں ہوتا ہے اسی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے شرائط کیا ہے نماز کے فرائض کیا ہے یہ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے بے علمی ہوتی ہے حج کرتے ہیں تو حج کے مسائل بتا نہیں ہوتے زکاة دیتے ہیں تو زکاة کے مسائل بتا نہیں ہوتے تو یوں ہی تیارہ محترم اسلامی بھائیو جو ناظرین ہیں سوشل میڈیا کے پر کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں روزے کے مسائل روزے کے احکام بھی معلوم ہونا چاہیے روزہ کن باتوں سے توٹ جاتا ہے روزہ کن باتوں سے مقروح ہوتا ہے یہ بھی جو ہے وہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے ورنہ ایسا ہوگا کہ ہم دن بر بھوکے پیاسے رہے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا بلکہ اگر آپ روزہ توٹ جیا تو آپ کو جو ہے وہ اس کا گناہ حاصل ہوگا اگر آپ کو اس کے مسائل نہیں پتا ہے اور کوئی ایسے کام آپ نے کر لیے جس سے آپ کا روزہ توٹ گیا روزہ فاصل ہو گیا آپ کا تو آپ الٹا گناہ گار ہو جائے یہ واقعی ماشاء اللہ کہ روزہ فرض تو ہو گیا اس کا تو انہوں کو ہو گیا الحمدللہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے روزے رکھنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ بھی تو غور کرنا پڑے گا نا کہ روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے کن باتوں سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے یعنی روزہ کی نورانیت چلی جاتی ہے ہم عمل تو کر رہے ہیں لیکن اگر لاعلمی کی بنا پر ایسے کام کر لیے جن سے روزہ ہی ٹوٹ گیا تو دن پر بھوکے پیاسے رہنے سے کیا حاصل ہوگا کہ روزہ کی نورانیت جا رہی ہے اور ہم نے ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے اللہ حافظ پر تو یہ بہت بڑے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے مہترم ناظرین اس میں کئی ایک باتوں کو ہم جو ہے انشاءاللہ اللہ جو ہے کوشش کریں گے کہ ان کا اعاطہ کریں آپ تک وہ باتیں پیش کریں اور جو عوام میں مشہور ہے ماشاءاللہ جو ہے حضرت مولانا حمید الدین صاحب پھر ہمارے ساتھ شامل سلسلہ ہو چکے ہیں حضور ارضیتی کے ٹوپک پر ہم الحمدللہ گفتگو کر رہے ہیں کچھ نیک کا مسئلہ تھا اس وجہ سے آپ ڈسکرنک ہو گئے جب دوبارہ آپ کو مرحبا احکام روزہ اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلی الحمدللہ جنہیں تھے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے سعادتوں سے رمضان کے برکتوں سے رمضان کے آج سے ہمیں پھر اعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیے گئے ابھی روزہ فرض کیے گئے اور مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ماتا ہے تاکہ تم متقیب تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض پڑھائی اب اللہ تبارک و تعالیٰ بہترون ناظرین جو کہ یہ راجستان سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل سلسلہ ہے ظاہر ہے بہت بور ہے اور نیٹ کے مسائل رہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں خیر بہرحال جو ہے حضرت نے جو قرآن پاک کے آیت مبارکہ بڑی مشہور آیت مبارکہ پڑی کہ جو ہے روزہ جو تم پر فرض ہوئے وہ تم سے پہلے پر پہلو پر بھی فرض دے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں لعلکم تفقون یعنی جو بات حضرت بتانا چاہ رہے ہیں میں جو سمجھا ہوں وہ آپ کو شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ روزہ فرض ہونے کا مقصد کیا ہے اس پر ہم غور کریں ایک تو یہ بات یہ پہلی بات یہ کہ جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ روزہ ہم نہیں پر فرض ہوئے ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئے اسی طرح ہم پر فرض ہوئے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد کیا ہے میں ایک سوال ہے نہیں کہہ کیوں فرض کیے گئے ٹیارہ مہینے تو ہم کھا رہے ہیں پیر ہے پیر ہے اتمنان والی سکون والی زندگی ہے ایک مہینہ اس طریقے کا کہ صبح صادق سے بھوکا کیا اثر رہنا ہے گروہ آفتاب تک اور مقصد کیا ہے تو لہٰذا اس کا مقصد ہمارے رب کریم عز و جل نے خود ہی بیان فرما دیا لَعَلَكُمْ تَتَّقُون تاکہ تمہیں تقویٰ ملے یعنی ہمیں تقویٰ ملے ہم متقی بن جائے ہم اللہ سے ڈڑنے والے بن جائے لہذا تقویٰ کا بہت وسیع مقوم ہے اگر دو باتوں میں بیان کیا جائے تو تقویٰ یہ ہے کہ جو ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے یعنی فرما برداری والے کام کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو روزے تو ہم رکھ رہے اللہ کی رحمت سے جب سے بالے ہوئے بلکہ باشا اللہ کئی ایک ایسے ہیں جو یوں کہیں کہ سمجھدار جب سے ہوئے اگرچہ بالے نہیں ہوئے تیرے کی سمجھدار ہو گئے روزے رکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آج تک رکھتی چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرمائے لیکن پھر بات وہی آ رہی ہے ناظرین کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُول تاکہ تمہیں تقویٰ ملے تو مجھے اور آپ کو اگر اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا بات رہی مجھے تقویٰ مل رہا ہے رمضان آیا میں نے روزے رکھے اللہ کریم ہمارے روزے قبول کر لے لیکن رمضان کے رخصدی کے بعد ہمارے عامال کا کیا معاملہ ہے جو فرائز ہم پر ہے جو واجبات ہم پر ہے جن سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا ہے تو جو احکامات ہمارے لیے قرآن حدیث میں بیان ہوئے کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کیا ہم اللہ سے ڈڑھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں اگر نہیں تو پھر ہم غور کریں کہ جو ہے کیا مجھے تقویٰ روزوں کی برکت سے نہیں ملا اگر تقویٰ مل جاتا تو میں تو اللہ سے ڈڑھنے والا بن جاتا لہذا اس نقطے کی طرف ماشاءاللہ ہمارے مولانا حمید الدین صاحب جو ہے وہ توجہ دلانا چاہ رہے ہوں گے جو میں نے سمجھا ہوں میرا ناظرین جو ہے بات کرتے ہیں جو ہے روزے کے مقروحات جی ہاں سفیان بھائی امید ہے جو ہے ہمارے ساتھ ہوں گے سفیان بھائی ماشاءاللہ جب میں بہت ساتھ چیزیں ہیں جو عوام میں غلط فیمی کے سبب پائی جا رہی ہے اگر اس طرف آپ تھوڑی توجہ دلائے جو ہے ہمارے ناظرین کی کہ جو ایسی باتیں کہ جو روزہ رکھ کر نہیں ہونی چاہیے وہ ان کاموں میں ہم ملوث پائے جا رہے ہیں وہ کام ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس طرف اگر تھوڑی آپ توجہ دلائے بھی میں یہ ارس کروں گا کہ حضرت سے سیدنا داتا گنجبکش علی حجریری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہے مثلا میدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا آنکھ کو شہوالی نظر سے روکے رکھنا کان کو گیبت سننے زبان کو فضول اور فلا فلمیں گانوں سے جو ہے وہ روکے رکھنا جسم کو حکمِ علیہ عز وجل کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتا روزہ دار ہوگا تو ہم نے چلا کہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے روزہ کا نام صرف کھانے پینے سے روکے رہنا نہیں بلکہ ہمیں دیگر جسمانی آزا کو بھی برائیوں سے روکے رکھنا ہے یعنی میرے میٹھر پیارے اس طرحیم بھائیوں ذرا گوھر کیجئے کہ جو چیزیں ماہ رمضان سے پہلے دین میں ہمارے لئے جائز تھی اب وہ دین میں ہمارے لئے ناجائز ہوگی یعنی دین میں ماہ رمضان سے پہلے ہم کھا پی سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں کھانا کھانا پانی پینا جو جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی تو وہ نعمتیں ہمارے لئے ماہ رمضان سے پہلے دین میں حلال تھی مگر جو ہی ماہ رمضان آیا ہم نے روزہ رکھ لیا وہ خانہ پینا ہمارے لئے جائز نہیں رہا تو جو چیزیں حلال تھی ماہ رمضان سے پہلے جو نعمتیں حلال تھی اب ماہ رمضان میں روزے کی صورت میں آپ دینوں نہیں کھا پی سکتے وہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھنے کا حکم دیا یعنی جو چیزیں ہمیں حکمنا غیبت کرنا شراب پینا محباب کا بل دکھانا مسلمانوں کو گالی گلوش دینا اسی طرح بے ہیائی کے مناظر دیکھنا بری باتیں دیکھنا یہ چیزیں تو جو ہے میتھے اور پیارے سمیمائیو ماہ رمضان کے پہلے جو ہے وہ یہ ناجائز و حرامتی تو ماہ رمضان میں تو اس کا گناہ کا جو ہے وہ مزید گناہ بڑھ جاتے ہیں یعنی یہ مزید جو ہے وہ یہ گناہوں پر دلیر ہی ماہ رمضان میں یہ بڑے ہی مطلب افسوس کی بات ہے کہ ہم کھا پی کے بھوکے تو رہ لیتے ہیں کھا پی کے جو ہے وہ ہم اپنے پیٹ کو تو خالی رکھ لیتے بغیر خائے پیئے مگر ہم اپنے آزا کو گناہ ہو سے نہیں بچا پاتے ابھی لوگ ڈاؤن کا سلسلہ ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ بلکہ تقریباً سب گھروں میں ہی بیٹے ہوئے ہیں تو پیاروں اور محترم یہ کہ آپ مہے رمضہ اور مبارک میں روزہ رکھ کے ہوئے ہیں آپ بھوک اور پیاس تو برداشت کر رہے ہیں مگر کیا آپ نے اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائے ہوئے ہیں کیا آپ نے ہاتھ کو حرام سے بچائے رکھتا ہے کیا آپ کی زبان اس سے جو ہے وہ آپ لوگوں کا دل دکھاتے ہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے کسی کو پریشان تو نہیں کر رہے جب پہ بیٹھے بیٹھی بھی لوگ بچائے رکھے سب روزی کی روحانیت محسوس ہوگی گیبت کرنے سے روزی کی نگرانیت ختم ہو جاتے اللہ مہتر مناظرین واقعی مطب یہ یعنی توجہ دلائی جاری ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہمارے علم میں ہو لیکن آج دامت اسلامی کے اس چینل کے ذریعے ہونے والے اس پروگرام کی سلسلے میں رمضان کی محق میں ہماری توجہ دلائی جاری ہے آج تین روزے ہو گئے میں اور آپ غور کریں کہ ان تین روزوں میں واقعی سہری و افتاری کا وقت میں نے یاد رکھا میں نے درمیان کھایا پیا نہیں جمہ سے رکھا رہا یہ تو ٹھیک ہے میں نے روزہ پورا کیا لیکن کیا واقعی میں نے اپنے آزا کو اپنے آنکھوں کو حرام سے بچایا اپنے کانوں کو حرام سے رکھا اپنے ہاتھوں کو حرام سے رکھا اپنی زبان کو حرام سے رکھا اس جانے توجہ دینے کی ضرورت ناظرین یعنی کئی ایسا نہ ہوں کہ ہم روزہ تو رکھ رہے لیکن روزے کے علاوہ بھی جو چیزیں حرام تھی وہ روزہ رکھ کر وہ کام ہم سے رہے ماشاء اللہ مبلغ دعوت سخیان بھائی نے بڑی اچھی توجہ ہماری دلائی بڑھ رہا ہے وہ کون سی بات جن سے روزہ ٹون جاتا ہے جی جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین جنت بھائی میں وہاں پر تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے حقام شرعی کو بتدریج نازل فرمایا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے پہلے میں ارز کیا کریں اور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہماری توجہ نہیں ہے انشاءاللہ کوشش کریں وہ باتیں بھی آپ کو بتائیں جی حضور ارشاد جی جی یہ مثال کے طرف پر الٹی ہی کو لے لیا جائے اب الٹی کے متعلق امام میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ اگر ہمیں الٹی نہیں ٹوٹے گا البتہ اگر ہم وضو کرنے کے لئے گئے اب ہم نے موہ میں انگلیاں داخل کی اور جان بوچ کر ہم نے قیلی ہے اب موہ بھرق آئی ہے تو اس کے ذریعے سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا عموما متلی آتی ہے ہوتی ہے ہونے کی وجہ سے الٹی ہمیں آج دیے تو اس بینہ پر ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح آپ لے لیجئے دن میں سوئے تھے اور سوتے ہوئے احتلام اب اس بینہ پر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا دلست مسئلہ یہی ہے آپ اٹھیں اور جو فرض گسل ہے نہیں ٹوٹتا ہے تیسرا لے لیجئے تھوک ہے بلغم ہے اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوک آگئی ہے تو تھوک کی بینہ پر بھی ہمارا روزہ ٹوٹ بار بار ہم تھوک نہیں اگر اسے نگل لیتے ہیں تو اس سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹے گا اور اسی طرح بلغم ہے بلغم اس کے بارے میں یہ ہے کہ اسے تھوک ہے اسے بار پھینک دیا جاتا ہے لیکن اگر نہیں بھی پھینک اسے نگل بھی لیا تو بلغم کی وجہ سے بھی ہمارا نہیں ٹوٹ ماشاءاللہ مہترم ناظرین جو ہے بات چل رہی تھی جن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا جی ہاں اور غلط مہمی کے سبب اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ روزہ ٹوٹ گیا تو لہٰذا یہ باتیں الحمدللہ ہمارے مولانا حمید الدین مدنی صاحب بیان کر رہے تھی ساتھ نہیں دے رہا تیازہ امیر سنت کی کتاب پیزان رمضان میں اس کا بیان موجود ہے میں یہاں سے پڑھ کر آپ سنا دوں جی ہاں کیونکہ شریعت کے حکام بیان کرنا یہ علماء ہی کا کام ہے جو مسائل لکھے میں کوشش کرتا ہوں وہ ویسے ہی آپ کو پڑھ کر سنا دوں اگر آپ کے ساتھ کوئی صورت حال پیش آئے تو اس کے لئے آپ کو یہ کرنا ہے کہ یا تو آپ کو صحیح مسئلہ یاد ہے تو اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے لیکن یہ مسائل ہم دوسروں کو نہ بتائیں جی ہاں جس مسئلہ ہے اس ان باتوں کا بیان جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا روزہ فاسد نہ ہوا خوا فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو جب کبھی یہ انسان بھول کر کھا لیتا ہے اب اگر بھول کر کھا پیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کیا ذہن ٹکے گا اس طرح گھول کر جمع بھی کیا بیوی سے صحبت کر لی روزہ نہیں ٹوٹتا اب ہم نے دیکھا کہ کوئی روزہ دار ہے اور وہ کھا رہا ہے تو ہم اس کے لئے کیا کریں گے سنی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھے اگر ہم نے کسی روزہ دار کو دیکھا کہ وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے تو یاد دلانا واجب ہے روزہ دار بہت کمزور ہے یاد دلانے پر کھانا چھوڑ دے گا اور جس کی وجہ سے کمزور ہی کے سبب اس کا روزہ پورا کرنا اس کے مشکل ہو جائے گا اور اگر وہ کھانے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بہت انجام دے سکے گا اور چونکہ وہ بھول کر کھا پی رہا ہے وہ جان کر نہیں کھا رہا ہے وہ بھول گیا بھول کر کھا رہا ہے لہذا اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے باہر شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے جو میرے رسولت اپنی کتاب پیزان رمضان میں تحریر فرمائے بعض مشاہی کے کرام فرماتے کہ جوان کو دیکھیں نو جوان جوان جو طاقتور کو دیکھیں تو یاد دلا دیں اور قوی یعنی طاقتور ہوتے ہیں اور بڑھے اکثر کمزور چنانچہ اصل حکم یہی ہے کہ جوانی اور بڑھا پی کو دکھن نہیں بلکہ قوت کو زو یعنی طاقت اور کمزور ہی کا نحاظ ہے لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں خارج نہیں اور بڑھا بھی اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو اپنے قریبی علماء اہل سنت سے رابطہ کر لے تاکہ آسانی ہو جائے روزہ یاد ہونے کے باوجود مکھی یا گبار یا دھوا حلق میں چلا گے جائے ہو جاتا ہے نا کیا ہوا روزہ نہیں ٹوٹا خواہ گبار آٹے کا ہو جو چکی پیچھنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے یا گلے یعنی آناچ کا گبار ہو یا ہوا سے خواہ پڑی یا جانوروں کے خور یا ٹاپ سے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح بس یا کار کا دھوا یا ان سے گبار گبار اڑ کر حلق میں پہنچا اگرچہ گھروں میں لیکن عام حالات میں جب عام رمضان اس سے پہلے جتنے رمضان آئے رمضان میں ہم کام کاش بھی کرتے تھے سفر بھی کرتے تھے جو بس کار وغیرہ کا دھوا اگر اس کے خلق میں چلا جاتا ہے روزہ نہیں جائے گا اگر پتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھوا ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر لوبان یا اگر بتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونی کے با وجود قریب مو لے جا کر اس کا دھوا ناک سے کھیچا روزہ فاس گیا ہم ایسے بیٹے وے یا ایسے بس ناک میں دھوا چلا گیا اگر بتی کا روزہ نہیں گیا ہم نے خود جو ہے وہ پھلکل مو قریب کر کے ناک قریب کر کے اس کا دھوا لیا اس کو کھیچا اور جو ہے وہ حلق میں چلا گیا پیٹ میں چلا گیا روزہ جاتا رہا اسی طرح غصل کرنے میں بھی بہت سے لوگ ٹینشن میں آجاتے کہ روزہ کے حالت میں غصل کرنا ہے نہیں کرنا ہے بارہ وجہ سے پہلے غصل کر لیا جائے بارہ وجہ کے بعد غصل لا کیا جائے صحیح مسئلہ اگر معلوم ہے تو بتایا جائے اور اگر نہیں معلوم ہے تو خاموش اختیار کی جائے کیا صحیح مسئلہ کیا ہے سن لیجئے جو ہے غصل کیا اور پانی کی کھنکی یعنی تھندک اندر محسوس ہوگی روزہ نہیں توٹا کیونکہ سر پہ پانی دالا جائے حالت میں تھندک محسوس ہو رہی لہذا روزے میں غصل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں احتیاط کے ساتھ کیا جائے پانی موں میں چلا جائے ایسی بیہتیاتی نہ کی جائے کسی طرح کلی کی اور پانی بلکل پھیک دیا یا صرف کچھ تری موں میں باقی رہ گئی جو تھوک کے ساتھ جو اسے نگل لیا روزہ نہیں ٹوٹا اس نے اپنے طور پر کلی کر لی تھی جتنا تھوک سکتا تھوک لیا اب کچھ تری رہ گئی تیو حالت میں چلی گئی تھوک کے ساتھ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا اس طرح کان میں پانی چلا گیا جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا بلکہ خود پانی ڈالا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا جی ہاں البتہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو کان میں پانی ڈالنے میں ڈالنے سے حلق کی نیچے چلا جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا اور بھی بہت سارے مسائل ہیں پیارے محترم اسلامی بھائیو لہذا کوشش یہ کرنا چاہیئے کہ درست مسائل کا علم حاصل ہو جائے اب کچھ بات کرنی تھی روزہ کے مقروحات کے متعلق سفیان میں شاید ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے سفیان میں کچھ باتیں بیان کی مولانا حمید حسین صاحب کا نیت مقروحات کی طرف اور کچھ بے احتیاط کی جو ہوتی ہے روزہ کی حالت میں اس کی طرف اگر آپ توجہ دلائیں جی جنیت میں ما شاء اللہ آپ نے جو مسائل بتا ہے کہ روزہ کی باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس سے دیکھ کر آپ نے مسائل بیان کی ہے اور مزید مسائل بھی موجود ہے کہ روزہ کی باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے کی باتوں سے نہیں ٹوٹ تا ہے یہ عوام جو میں نے پہلے بھی ارس کیا دنہ علم دین رہے اور علم دین حاصل ہم نہیں کرتے ہم صریف اور صریف دنیا کے پیشے لگے ہوئے ہیں اور ایسے ہی ہمارا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے جو علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے جو ہمیں باتیں معلوم ہونی چاہیے وہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے غلط سہمیوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے اب بعض لوگ یہ کہتے کہ تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے آنکھ میں سرمہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا جیسے آپ نے سنا کہ کان میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو یہ سب باتیں ہمیں سیکھنا ضروری ہے اسی رائج ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ سہری کا وقت ختم ہونے کا انہیں پتا نہیں ہوتا کہ سہری کا وقت کب ختم ہوتا ہے یعنی وہ ازان فجر ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تک جو نہ لوگ کھا بھی رہ ہوتی تو مکھر کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ازان فجر مختلف آواز آ رہی ہوتی ہے جب تک آخری ازان کسی مسجد کی سنائی نہیں دیتی یعنی آخری ازان سننے میں آرہی ہوتی اس وقت تک جو نہ لوگ کھا بھی رہے ہوتی تو روزہ بند کرنے کا تعلق جو ہے وہ ازان بند کر لی رہا ہے اب تمہیں صادق کا وقت لسال کے طور پہ مومبے کی اگر میں بات کروں تو تقریباً تل کا جو وقت ہے چار بچ کر اٹھاون منٹ کا ازان تو جو ہے وہ روزے کا وقت ختم ہونے کے بعد یعنی سہری کا وقت جو ختم ہوتا ہے اس کے بعد نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت آزان دی جاتی ہے آزان کا تعلق شروع ہو گیا پھر آزان ہوئی صحیح روزے کا وقت شروع ہو گیا سبح صادق ہو گئی اب نماز کا وقت آگیا تو نماز کے ہائی بیلڈنگز میں رہتے ہیں یعنی کوئی پچیس مالے بیس مالے پندرہ مالے تیس مالے پر یعنی جتنی اگر آپ ہائٹ پہ جائے گے جتنی آپ ہائٹ پہ چہلے جائے گے تو اتنا جو ہے وہ سورج لیٹ ڈوبے گا آپ کو نظر بھی آتا ہوگا کہ آپ کا جو وقت ہے زمین پر جب آپ ہوتے ہیں تو اس وقت اور جب آپ ہائٹ پہ چہلے جاتے ہیں تو اس وقت سورج کے ڈوبنے کے وقت میں فرق ہو جاتا ہے تو ان باتوں کا جو ہے وہ بہت خیال لکھنا ہے آپ کے لئے آسانی کر دی گئی ہے کہ یہ اپلیکیشن اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرے گے اور آپ جب ڈی پی ایس آن کرے گے اور ڈی پی ایس آن کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ لوکیشن اس میں آرٹومیٹک لوکیشن اٹھائے گا تو صرف لوکیشن آپ کا نہیں اٹھائے گا بلکہ وہ آپ کی ہائٹ بھی لے گا یعنی یہ تیسی لیٹیل ہم دلیلہ راہو تیسا میں نے فران کی مجلس ہے کہ آپ جس ہائٹ تے ہیں وہ ہائٹ کے حساب سے کیلکولیشن کر کے آپ کو جو ہے وہ نماز کا ٹائم بتا جائے گا یعنی سہریو افتار کا ٹائم بتا جائے گا دیگر نمازوں کے ٹائم بتا جائے گا جس اگر آپ ہائٹ تے ہیں تو مثال کا طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری یہاں پر جو ہے وہ زمین پر اگر ہم ہے مومبے میں تو تقریباً جو ہے وہ سکس سفتی نائن پر سات بجے جو ہے وہ گروبی آفتاب کا مق اور احتیاط یہ ہے کہ تین چار منٹ کے بعد احتیاطا ہم جو ہے وہ روزہ افتار کریں یعنی ہم کچھ کھائے پیئے جس سے ہمارا روزہ افتار ہو جائے اگر وہی چیز اگر آپ ہائٹ پر چل جاتے ہیں پندرہ مالے بیس مالے پچیس مالے پر کیونکہ ہائی رائز میں بھی کافی لوگ رہتے ہیں پانٹیس پانٹیس مالے چارلیس مالے پر بھی لوگ رہتے ہیں ہائی فلور پر جو رہتے ہیں ہائی رائز پر جو رہتے ہیں تو ان کا وقت کچھ فرق پڑ جائے گا کچھ سیکنڈ کا کچھ منٹ کا ہائٹ کے حساب سے ان کی افتاری میں فرق ہو جائے گا یہ چیزوں کا بھی خیال لگنا بہت ضروری ہے اس کے لئے الحمدللہ آپ کو اپلیکیشن دی گئی اسی طرح افتار کا جو وقت ہے تو اس کا بھی تعلق ازان سے نہیں ہے بلکہ افتار کا وقت ہو گیا جو گروہ میں آفتاب کا وقت ہو گیا مثال جب ہوتے سات بجے گروہ میں آفتاب کا وقت ہے تو آپ دو تین منٹ احتیاط کرتی یہ اگر آپ جو ہے وہ یہاں تو ٹھیک ہے ہم جہاں بیٹھے میں آزانوں کے آواز آتی ہے مگر سوچے تو صحیح کہ اگر آپ سہی سفر میں ہے یا کوئی ایسی جگہ بیٹھے ہیں یا کسی آؤٹ آف انڈیا کہیں بیٹھے ہیں کسی مہرون ملک میں آپ بیٹھے ہیں یا کئی جنگل میں ہیں اگر وہاں پر آزان کی آواز نہیں آئی تو آپ کیا کرے گی یعنی آپ سہری جو ہے وہ روزہ بند کس طرح کرے گے اور اس تاری کس طرح کرے گے تو میچھے پیارے اس تاری وقت یاد رکھئے یہ ہمیں نولیج ہونا ضروری ہے نمازوں کے اوقات ہمیں پتا ہونا ضروری ہے سہری اس تار کے اوقات ہمیں پتا ہونا ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ روزہ کب بند کرنا ہے یعنی سہری کب بند کرنا ہے روزے کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور روزے کی اس تار کب کرنے تو اس کے لئے الحمدللہ بیٹھے دین اپلیکیشن آپ کے پاس موجود ہے دعوتستانی نے آپ کو سہولت پرام کی ہے ابھی آپ جو چلسلہ ختم ہونے کے بعد پلے سٹور پر یا ایپ سٹور پر جائیے اور اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کی دیئے میں آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں انشاءاللہ زوجل آپ اس میں لوکیشن کرے گے تو آپ کو وہاں کے زوجل نماز کے اوقات بتا دی جائے گی انشاءاللہ ماشادلہ بہت خوب بہت پیاری توجہ دلائی کئی اہم باتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ناظرین ہمارے سکیان بھائی نے عرض یہ تھی کہ واقعی ہمیں اپنے روزے کی فکر خود ہونی چاہیے اپنے مال کی فکر خود ہوتی ہے کہ کسی طرح ضائع نہ ہو جائے لہٰذا اپنے روزے کی فکر بھی ہم ہی کو کرنی ہے صحیح مسائل سکھنا ہے غفلت نہیں کرنی ہے غفلت پہ خدا نخواستہ کئی ایسا نہ ہو جائے کہ وہ ایسے کام ہو جائے دن سے روزہ مکرو ہو رہا ہے روزہ تونٹ جا رہا ہے اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہو رہا ہے اور لہٰذا وقت کے متعلق بڑی پیاری توجہ ہمارے سکیان بھائی مبلی کے دعوت اسلامی ہمیں دلائی کہ جو ہے جو اپنی کشن دعوت اسلامی کی ہے اس کو آپ جو ہے پھلے شٹور سے اگر ڈاؤنڈوڈ کر لیں گے تو یہ صرف رمضان شریف ہی نہیں اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ سال بھر آپ کو ناظرین الحمدللہ آپ سے ایک سوال بھی ہوا تھا اور پھر ایک نیا سوال بھی کرنا ہے لیکن آئیے سلسلے میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ حاجی احمار اتحالی ہمارے سلسلے میں موجود ہیں تل اشار چونکہ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے اور مزید کو جو ہے ہمارے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماعون و فقسنا اس میں سے کچھ باتیں ہم کو تکنی ہے اور بولڈن الفارسی طرف بھی ہم کو جانا ہے پیدا دعا بھی ہوگی انشاءاللہ چند اشار حاج احمار اتحالی اللہ علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا مصطفیٰ عطاہو اب ازین حضری کا یا مصطفیٰ عطاہو اب ازین حضری کا کر لو نظارہ آکھر کر لو نظارہ آکھر میں آپ کی کلی کا کر لو نظارہ آکھر میں آپ کی گلی کا اک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو کھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو کھڑی کا آقا کھڑی کھڑی ایک دو دیتا ہو بستا میں صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا یا مصطفی عطا ہو اب ازن حاضری کا میزہ پہ سب کھڑے گئے آمال تُل رہے گئے میزہ پہ سب کھڑے گئے آمال تُل رہے گئے رکھ لو بھرم خودارا آمال عطار قادر کا رکھ لو بھرم خودارا آمال عطار قادر کا یا مصطفی مصطفی عطا عطا ہو اب ازن حاضری کا کر لو نظار آخر میں آپ کی گلی کا مصطفی ماشاءاللہ بارک اللہ تَقبل اللہ اللہ کرے کی یہ ساری دعائیں ہم سب کی حق میں قبول ہو جائے محترم ناظرین انسلے میں جو ہے کیونکہ ایک سوال دیا گیا تھا کہ جو ہے ہجرے سال کا آغاز کم سے ہوگا جی ہاں ماشاءاللہ کئی ایک اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ ناظرین نے ہمارے دیکھنے باروں نے درست جوابات دیئے چند ایک کے نام ان کی نیت سے بڑھ کر سنا رہا ہوں محمد ریاض سانگلیہ یوپی سے انہوں نے صحیح جواب دیا ہے محمد شادہ انہوں نے بھی یوپی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے بھی صحیح جواب دیا ہے اچھا صحیح جواب کیا ہے پہلے میں ورز کر دوں صحیح جواب یہ ہے کہ جب سے ہمارے آقا علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت فرمائی تو حجرت کے سال کا جو آغاز ہوا ہے تب سے جو یہ ہجری سال لکھا جانے لگا ہے اور اس کا آغاز جو ہے یہ سلسلہ جو ہے حمیر المومنین حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہوا ہے جی ہاں آپ نے اس کا آغاز کیا ہے لہٰذا صحیح جواب دینے والے ندیم شیخ اتاری بنت اشپاک ممبئی امران خان امبرنات یہ پاچھے نام جو ہے وہ پڑھ کر دیں جو ہی کیلئیت سے بنادی ماشرح باکی کئی ایک اسلامی بھائیوں نے درست جواب دیئے کل کا سوال کیا ہے یعنی کہ کل اس کا آپ کو جواب دینا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں آئیے جو ہے اسماع الحسنہ کی طرف چلتے ہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ کے مشہور 99 نیمز جو ہے اس میں سے کل دو عرض کیے تھے آج مزید دو عرض کرتا ہوں سلامن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا سفاتی نام ہے جی ہاں اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور کیا اس کی برکتیں ہیں سنوی جائیں یا سلامو ایک سو گیارہ بار ون ہنڈرین ایلیون ٹائم پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی کوئی مرض ہو گھر میں کوئی بیمار ہے اسپطان آپ گئے میں حیادت کے لیے ایک سو گیارہ بار یا سلامو پڑھ کر دم کر دیجئے اللہ نے چاہا تو اس کے صفاتی نام کی برکت سے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی ایک اور وزیفہ سن لیجئے مؤمنون یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا مؤمنون کیا پڑھنا ہے یا مؤمنون جو ایک سو پندرہ بار ون ہنڈرین ٹائم ایک سو پندرہ بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا انشاءاللہ تندرستی پائے گا دو وزیفیں ماشاءاللہ آپ نے سباک کیے پہلا کسی بیمار پر پڑھ کے دم کرنا ہے اور دوسرا اگر خدا نہ خواستہ خود بیمار ہے تو اللہ کی رضا پر آزی رہتے ہوئے بیماری میں شکوا نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس نام کو یا مؤمنون کو ایک سو پندرہ مردہ پڑھ کر دم کر لیجئے انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی مہدرم ناظرین آئیے چلتے ہیں گولڈن الفاظ کی طرف سنے ہیں الفاظ کی طرف جی ہاں کل ہم نے ہمارے آقا علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان سنا تھا آج خلفہ راشدین کے اقوال عرض کر رہا ہوں سمجھ سے سنئے کتنی پیاری باتیں یوں کہ یہ پوزے میں سمندر کو سمو دیا ہے صدرہ صدی کے اکبر ربی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو قبر میں زادے راہ کے بغیر داخل ہو یعنی توشہ نہیں لیا نیکیہ نہیں لی اور قبر میں چلا گیا گویا کہ وہ سمندر میں بغیر کشتی کے داخل ہو اللہ اتنی گہرائی والی بات کی نا اللہ کریم ہمیں جو ہے قبر و آخرت کی تیاری کی اس مقتصر زندگی میں ہی توفیت عطا فرمائے اسی طرح سنہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی عزت مال سے اور آخرت کی نیک آمال کی وجہ سے ہے ہمیں آخرت کی عزت چاہیے نیکی آمال صدر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ دنیا کی فکر میں دل اندھیرہ جبکہ آخرت کی فکر روشنی و نور پیدا کرتی ہے دنیا کی فکر دل میں اندھیرہ پیدا کرتی ہے اور آخرت کی فکر قبر کی فکر جی ہاں یہ جو ہے دل میں روشنی پیدا کرتی تو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل روشن ہو جائے آخرت کی فکر کیجئے حضرت اسنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علم کا تعلیم بنے جنب اس کی تعلیم ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشکل رہے جہنم اس کی تلاش میں رہتی ہے بڑے یوں کہیے کہ گہرائی والے مقہوم والے جو ہے اقوان ہم نے خلفائر راشدین کے سماعت کیے محترم ناظرین جو ہے کل کا سوان دعا پہلے ہو جائے اس کے بعد میں کل کا سوان عرض کرتا ہوں یاد رکھیے دعوت اسلامی انڈیا یوٹیوب چینل آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس کو جو ہے سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن پر کلک بھی کیجئے اور اس کی دعوت بھی عام کیجئے جب آپ سلسلہ دیکھ رہے ہونا تو لہٰذا دوسروں کو بھی اپنے رشتہ داروں دوست احباب ملنے دنیا وقت کو اپنے فرینڈز کو آپ اس کی دعوت ضرور عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں نیکی کے دعوت سنیں عمل کریں اور ہم سب کو اس کا ثواب ملیں سپیان بھائی دعا کرا دیں گے مختصد آپ کی ہے دنیا؟ آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وفی الازاب النار اللہم احفظنا من كل بلائق دنیا وعذاب الاخرہ اللہم اجیرنی الاننار اللہم ارحمنا ارحم الراحلین یا اللہ عز و جل اے مولای کریم ہم سب کی مقشش فرمہ یا اللہ ہمارے قلاؤ و معب فرمہ اے مولای کریم ہم سب کی مقشش فرمہ یا اللہ عز و جل ہم سب کو نیکیوں کی توفی قطعہ فرمہ یا اللہ عز و جل جو علم ہم سے سیکھنا فرض ہے اس علم کو ہمیں حاصل کرنے کی توفی قطعہ فرمہ یا اللہ عز و جل ہم نے بظاہر تو روزے رکھ لیے اے مولای کریم مگر ہم نہیں جانتے کہ یہ ہم نے روزے کیسے رکھے اے مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے یا اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے اے مولای کریم ہم نے توٹے پٹے عامال کیے جو بھی روزے رکھے تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمہ اے مولای کریم ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق اطاف فرمہ نیکیوں کی توفیق اطاف فرمہ یا اللہ عز و جل ہم سب کو گناہوں سے بچا یا اللہ ماہِ رمضان کے صدقے اور شہزادی اے کونین کے صدقے اس کورونا وائرس کا ہمارے شہر سے ہمارے ملک سے اور دنیا بر سے اس کا خاتمہ فرمہ جو مسلمان اس میں بیمار ہے مبتلا ہے اسے انہیں شفاء کاملہ و آجل عطا فرمہ ہم سب کی اس محلک اور موزی مرض سے حفاظت فرمہ یا اللہ عز و جل تمام عالم اسلام میں امن و امان عطا فرمہ اے مولای کریم جو کرزدار ہے پریشان حاج ہے بے روزگار ہے اے مولای کریم سب کی پریشانیوں کو دور فرمہ بے روزگاروں کو اس کے حلال عطا فرمہ ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا کر بار بار میٹھا مدینہ دکھا ایمان و آسیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں پیارے آقا علیہ السلام کی قدموں میں ماہ رمضان میں شہادت کی موت رکھتی فرمہ جنرل بقی میں مدفن اور جنرل فردوس میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا فروس عطا فرمہ سہتے رہتے ہیں سعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو ہر بے قصر مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم سلی علیہ سلیمہ و مولانا محمد و آلہ آلہ و مارکہ سرم سلاة و سلام من عزید یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یسکون و سلامنا للمرسلین والحمد للہ رب العالمين لا اداعید اللہ محمد و رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین کل کے سلسلے کے لیے ایک سوال آپ کو جو ہے عرض کر رہا ہوں توجہ سے سنیے اور کل سلسلہ شروع ہوتی جلدی جلدی جواب دیجئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سوال یہ ہے تسبیح فاطمہ کیا ہے جی ہاں تسبیح فاطمہ کیا ہے یہ سوال ہے اس کا جواب کل سلسلے سے پہلے پہلے آپ کو دینا ہے اور اس کا تذکرہ ہم نے کل کے سلسلے میں کیا تھا محترم ناظرین ہم کوشش کرتے کہ سلسلے سے ہی جو ہے وہ سوال نکال کر آپ کو دیا جائے تاکہ آپ کی دلچسپی سلسلے میں برقرار رہے اور ایک اور دعوت آپ کو دوں الحمدللہ اسی یوٹیوب چینل پر دعوت اسلامی کے دوپہر تین بجے آؤ نماز سیکھے کا سلسلہ شروع کیا گیا جس کو ماشاءاللہ ناظرین نے بہت پسند کیا ہے جی ہاں جو ہے نماز کے بہت ضروری حکام اس میں سکھائے جا رہے ہیں تو دوپہر تین بجے دیکھنا نہ بھولیے آؤ نماز دیکھے اللہ کریم ہم سب کو خوب علم دن حاصل کرنے اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبید صلو اللہ علیہ محمد علیہ وآلہ رحمتِ رب کی لٹانے بہے رمزہ آیا جرم و عسیہ کو مٹانے بہے رمزہ آیا بہے رمزہ بہے رمزہ بہے رمزہ آیا بہے رمزہ آیا